ایک گھٹیا حرکت کی گھٹیا ترین کہ خانہ کعبہ کے موڈل کی گھڑی بیچ کر پاکستان کو عمران نیازی نے سرعام اس کو نحلام کیا بدنام کیا دن رات الزامات لگانا دن رات کرنا کہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بننے جا رہا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں بھئی آپ نے تباہی و بربادی کر دی اس کا حساب دینا قوم کو آپ چاہتے تھے کہ پاکستان سری لنکا بن جائے آپ چاہتے تھے جنرل باجوا آپ کے محسن ہیں آپ کو محسن کچھ نکلے وہ ریٹارڈ ہو گئے ہیں اب ان کو آرام سے زندگی گزارنے دیں آپ چاہتے تھے پاکستان سری لنکا بن جائے وزیراعظم نے عمران خان کو آڑے ہاتھوں لے لیا بولے عمران خان نے پاکستان اور دین کے ساتھ زیادتی کی تحفے میں ملی گھڑی بیچ کر ملک کو بدنام کیا گھڑی بیچنے کی رسیدے بھی جاری دکھائیں فراؤٹ کیا آپ نے جو تباہی کی اس کا حساب دیں ڈیلی میل نے پوری پاکستانی قوم سے معافی مانگی ہے آج صرف اپنی قوم سے مخاطب نہیں میں اپنے اداروں سے مخاطب ہوں کیونکہ اگر یہ ملک خدا نہ خاص تھا جس ٹریجیکٹری پہ جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے اس کے سارے قوم کے اوپر سارے اداروں پہ اثرات ہوں گے اور میں اپنی عدلیہ کو کیونکہ ہماری عدلیہ کا بھی بہت بڑا رول ہے اس ملک کے اندر ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ بھی ان کو بھی ان کی جو اللہ نے ان کو جس مقام پہ ہمارے ججز کو بٹھایا ہوا ہے تو وہ جواب دے تو وہ بھی ہوں گیا کہ خدا نہ خاص تھا اگر یہ ملک اور اسی تیزی سے نیچے چلا گیا اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی مجھے ابھی تک حیرت ہے کہ بزنس کمیونٹی کیوں نہیں آواز بلند کر رہی کہ بزنس کمیونٹی کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کدھر جا رہا ہے سب سے زیادہ متاثر تو پاکستان کا انڈسٹریلسٹ ہے پاکستان کا سمال اور میڈیوم انڈسٹری ہے جو بلکل ہی کرش ہوتی جا رہی ہے آج پاکستان کا ایکسپورٹر ہے ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں وہ بھی پوچھیں کہ پاکستان سے جو باہر پاکستانی بیٹھا ہے وہ کیوں نہیں ریمیٹنسز بھیج رہا ہے صورتحال کے منفی اثرات تمام اداروں پر پڑھیں گے پاکستان نیچے چلا گیا تو سب ذمہ دار ہوں گی عمران خان نے خبردار کر دیا کہتے ہیں ملکی معیشت تیزی سے نیچے جا رہی ہے تاجر اور سنتکار طبقہ کیوں نہیں بول رہا تمام مسائل کا حل شفاف انتخابات ہے ایک کیمپین کے طور پر یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان ڈیفولٹ کرے روپے کا بیڑا گھرک کر دیا اس کو اس کی قیمت آدھی کرتے ہیں چند مہینے کے بعد پوائنٹ آف نو ریٹرن پاکستان کے لیے اکنومی کے لیے آ جاتی یہ ریٹورک عمران خان کے ساتھ کبر تک تو جائے کہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفولٹ نہیں کرے گریب مارکٹ میں دس پندرہ روپے اٹھار روپے کا فرق ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں وہ وجوہات یہ ہے کہ ہمارے ملک سے ڈالرز سمگل ہو رہا ہے ایک نیبرنگ کنٹری ایک کریک ڈاؤن کیا جائے گا جو سمگلرز ہیں جو ڈالرز پاکستان سے وہ یعنی ایک کراوسٹی بورڈر بھیج ڈیفولٹ کی خواہش عمران خان کے ساتھ قبر میں جائے گی وزیر خزانہ ساگدار کا عمران خان پر وار پولے ڈالر گندم اور فرٹلائزر کی پڑوسی ملک سمگلنگ کے خلاف ایکشن لیا ہے عمران خان نے ملک کی تاریخ کا ریکارڈ کرزا لیا ان کا کوئی ڈسپلن نہیں تھا کوئی تیاری نہیں تھی جاتے جاتے لینڈ مائن بچھا گئے اپنے وعدے پورے نہیں کیے توشہ خانہ ریفرنس اسلام آباد کی مقامی عدالت نے الیکشن کمیشن کی عمران خان کے خلاف ترخواست پر فیصلہ بحفوظ کر لیا الیکشن کمیشن کے وقیر نے دلائل دیئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی توفہ یا آئٹم توشہ خانہ سے ملکیت بنایا جائے اور ظاہر نہ کیا جائے عمران خان کا توشہ خانہ کا طریقے کار منی لانڈرنگ والا ہے عمران خان بتانے میں ناکام رہے کہ گھڑی آخر بیٹری کتنے کی سردار اکثر مینگل سمیر دیگر اتحادی جماعتوں کا احتجاج رنگ لیایا وفاقی حکومت نے اتحادی جماعتوں کے تحفظات مان لیے غیر ملکی سرمایہ کاری بل میں نئی ترامیم شامل ترامیم کی قومی سمیلی سے منظوری لی جائے گی بل صرف ریکوڈک موہدے کی حد تک محدود ہوگا الیکشن کمیشن نے عمران خان کی پریس کانفرنس کا نوٹس لے لیا ٹیمرا سے گزشتہ روز کی تقریر کا سکرپٹ بھی مانگ لیا عمران خان نے چیف الیکشن کمیشنر کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا الیکشن کمیشن پہلے ہی عمران خان کے خلاف توہینے الیکشن کمیشنر کی کارروائی کر رہا ہے سندھ ہائی کورٹ نے آزم سواتی کی مزید مقدمات میں گرفتاری روکی پی ٹی آئی سینیٹر کے خلاف مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت آئی جی سندھ نے استعداء کی کہ ہمیں محلت دی جائے جسٹس کریم خان آقا نے جواب دیا کہ نہیں کوئی محلت نہیں دی جائے گی کل تک تمام ایف آئی آرز لے کر آئیں تحقیقات بہت ہی خراب ہیں افغانستان نے حملے پر پاکستان سے معذرت کر لی مزرد دفاع خاجہ آصف کی تصدیق کہتے ہیں افغانستان کی معذرت کے بعد سرحد پر ٹرافک بحال کر دیا گیا پاک پوج نے افغانستان کی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا کل ادم ٹی ٹی پی سے کسی قسم کے مذاقرات نہیں ہو رہے سابق صدر آصف زرداری کی ایمل ولی خان کو دھمکیوں کی شدید مضمت مطالبہ کیا کہ وفاق کے حکومت ایمل ولی خان کی حفاظت کو یقینی بنائے ایپس پارٹی اور اے این پی نے ہمیشہ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا وزرد داخلہ رانہ سناؤلہ کی بھی مضمت کہتے ہیں ایمل ولی خان کو مکمل سیکیورٹی فرام کی جائے گی حکومت نے نیب اور جیرمن کی خود مختاری ختم کرنے کی سمری مسترد کر دی نیب نے ملازمت کو سیول سروس اپ کیوپیشنل گروپ ڈیکلیئر کرنے کی سمری بھیجی تھی جسے وزارت قانون نے مسترد کر دیا وزارت قانون نے نیب کو خط لے کر کہا تاکہ نیب اور جیرمن نیب سیول سروس گروپ سے کہیں بلند اور خود مختار ہے عوام نمائندوں کے لیے الیکشن کمیشن کا نیا حلف نامہ آ گیا زیرے قفالت افراد کے مکمل قوائف اور ان کے اساسوں کی تفصیلات بھی بتانا ہوں گی بیان حلفی میں دوہری شہریت کا حامل نہ ہونے کی شکت بھی شامل بطور اپنے اسمبلی ماضی میں کیا کار کردے کی دکھائی بیان حلفی میں تفصیلات مانگے گئے سیاسی جماعت کو دیئے گئے فنڈز بارے بھی بتانا ہوگا تین ہفتے گزر گئے لاہور میں سستے آٹے کی سپلائی بحال نہ ہوئی دکانوں اور سٹوروں سے دس اور بیس کلو والے تھیلے غائب شہری مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور حکومت کی بے حیثی کے خلاف ہٹ پڑے کراچے سمیہ سندھ بھر میں گیس لوڈ شیڈنگ وزیرہ تبانائی سندھ امتیاز شیخ بھر پڑے بولے دل میں آٹھ گھنڈے گیس پرامی کا شریور سونے اور چاندی کے قیمتیں آٹ آف کنٹرول ملک میں سونے کے قیمت دو ہزار تین سو پچاس روپے مزید بڑھ گئی پی تولہ سونا ایک لاکھ انہتر ہزار چھہسو پچاس روپے کا ہو گیا ایک تولہ چاندی اسی روپے اضافے سے ایک ہزار نو سو ستر روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی کتاب سے محبت ہمیشہ کامیابی کا راز ایکسپو سنٹر کراچی میں پانچ روزہ کتب میلے کا آخری روز کتابوں سے لگاؤ رکھنے والے شہریوں کی بڑی تعداد میں میلے میں شکت مختلف سٹالز پر کتب بینوں کا رش رہا سعودی عرب کے مختلف شہروں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش جلدھل ایک ہو گیا جلدہ مکہ مکرمہ اور تائف میں بھی بادر جم کر برسے نشیبی علاقے زیرے آپ شہرہوں اور انڈر پاسس میں پانی جمع ہو گیا مکہ مکرمہ تائف اور جلدہ میں تعلیمی ادارے بارش کی وجہ سے بند رہے برطانیہ میں برف باری نے تباہی مچا دی نظام زندگی ترہم ترہم بسیں اور ٹرینیں تاخیر کا شکار ائرپورٹس بند ہونے سے متعدد پروازیں منسوخ کر دی گئیں سکوٹلینڈ اور ویلز میں صورتحال زیادہ خراب برطانیہ میں تاریخ کی شدید ترین سردی کی پیشکوئی کی گئی ہے شانے تیار کیا